اس کو پکار ارے صحاب مر گیا مد کہنا توہیر ہو جائے گی پردہ کر گئے یہ بڑی اچھی اسطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے پردہ کر گئے پردہ کس کو کہتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گئے ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں نہیں نہیں مرے نہیں ہیں پردہ کر گئے پردے کا مانا کیا ہوا پردے کا مانا یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھوں سے اوچل ہو گئے کا مطلب ہے اس دنیا سے اوچل ہو گئے ہاں اس دنیا سے اوچل ہو گئے ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں دوسری دنیا میں چلے گئے نہیں نہیں اس دنیا میں اوچل نہیں پردہ کر گئے تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو پردہ کر گئے زندہ ہیں باہیات ہیں پردہ کر گئے وصال کر گئے کچھ بھی کہو ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے علقاب سے تم پکار لو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتاؤ اہل حدیث کا یہ گناہ گار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا مجھے اٹریس دو مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے کس جگہ ہیں کہاں ملیں گے میں جاؤں گا میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا گلام نہیں بناوں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو جب چاہو دو بجے بلا لو مرضی چاہے تو بارہ بجے بلا لو مرضی چاہے تو دس بجے بلا لو ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوانا نہیں کریں گے میرے اگر اچھائیت نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے کس جگہ ہے تم جاؤ لینا جاؤ کم سے کم پورے ہندوستان ہم زمد آقا سے ملنے کے لئے جائیں گے کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے بڑے لوگوں کو جہاں چاہے آقا آ سکتے ہیں جہاں چاہے جسے چاہے جنواز دکھا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں نا کہاں اچھا مجھے نظر نہیں آتا میں آقا کو سمجھ نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا جان نہیں سکتا پہچان نہیں سکتا اگر آتے ہیں تو دکھا دو اچھا یہاں ایک اور بات بتا دی ابو لہب نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا اب بچ صورت علیہ عزباللہ ابو لہب نے حضور کو دیکھ کر ایک نظر کہا علیہ عزباللہ اب بچ صورت ہے آپ جانتے ہیں حضور کا جواب کیا تھا حضور کا جواب کیا تھا حضور نے فرمایا صدقت تو نے سچ کہا حضور نے کیا فرمایا صدقتا تو نے سچ کہا اب صحابہ حیران ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کبھی بچ صورت ہونے ہی سکتا اور نبی جھوٹا بھی نہیں ہوسکتا تو کیا کوئی قذب کی نسبت حضور کی طرف کر سکتا ہے ایسا ممکن نہیں تو حضور سچے بھی ہیں اللہ عزباللہ بچ صورت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو حضور نے کیوں فرمایا تو نے سچ کہا صحابہ حیران پریشان حضور سے پوچھا فرمایا میں آئینہ ہوں میں آئینہ ہوں جب مجھے دیکھتا ہے اپنی شکل دیکھتا ہے اس نے مجھے دیکھا اپنی شکل دیکھی ابو لاب نے اپنی صورت دیکھی اس نے کہا تو بچ صورت ہے خود کو بچ صورت کہہ رہا تھا میں نے کہا تو نے سچ کہا ہے تو نے سچ کہا ہے یقیناً گستاخِ رسول بدصورت ہوتا ہے تو نے سچ کہا تو بدصورت ہے آج لوگ کہتے ہیں اگر حضور موجود ہیں دکھا دو اگر موجود ہیں دکھا دو میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے موجود تھے نہ اسے نظر آئے کیا سنے رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے تو مانتے ہو موجود تھے نظر نہیں آئے اگر گروہ کے سامنے موجود تھے وہ نہ دیکھ سکا یہ چیلا کیا دیکھنا چاہتا ہے تجھے کہے دکھاؤں تجھے کیسے دکھاؤں تجھے کس طرح دکھا سکتا ہوں نہ گروہ دیکھ سکتا ہے نہ چیلا دیکھ سکتا ہے ترے نصیب میں نہیں دیدارِ مصطفیٰ نارل سالہ نارل سالہ نہیں دیکھ سکتا ان کو دیکھنے کے لئے عشقی آنکھ چاہیے ان کو دیکھنے کے لئے صدیقی فکر چاہیے ان کو دیکھنے کے لئے صدیق اکبر کا عشق چاہیے ارے فاروقِ آزم کے عشق کی اینک لگا کے دیکھ پھر ہر طرف حسنِ مصطفیٰ نظر آئے گا اپنے دل کو دیکھ دل کو پاک کر خانہِ دل کو پاک کر دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے جلوسِ حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے گا میں اپنے دل کو یوں پیشے نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا مدینہ کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا اور جب وہ مدینہ کا چاند نظر آ گیا پھر دل سے ایک ہی آواز آئے گی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں پھر وہی نظر آئیں گے یہ کیوں لابتوں کو محفل سجاتے ہیں یہ کیوں محافل کر نکات کرتے ہیں یہ کیوں آنکھا کی عظمتوں کے پرانے علاقتے ہیں انہیں پیار ہو گیا ہے انہیں محبت ہو گئی ہے انہیں عشق ہو گیا ہے یہ اسی لیے کہتے ہیں میں شبدوں کی پیاسی میں چرنوں کی داسی تو جو کیجئے گا آپ کی طبیعت کی زیافت کے لیے میں شبدوں کی پیاسی میں چرنوں کی داسی کبھی لب پہ بھولا کبھی ماہیا ہے میں راتوں کو کوئل کے مانند کو وہ کیوں بلبل قطرنم سنتے ہو جو راتوں کو کلام پڑتا ہے جو محفلیں سجاتا ہے یہ بلبل قطرنم یہ کوئل کی کوک راتوں کو جو سنائی دیتی ہے میں شبدوں کی پیاسی میں چرنوں کی داسی کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے میں راتوں کو کوئل کے مانند کو کبھی لب پہ ڈھولا کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے وہ جب نظر آ جائے اکمہ مدن نورانی بدن اکمہ مدن نورانی بدن دیکھئے میں جانتا ہوں سائنسی باتیں بیان کرتے ہوئے عشق کی بات کو ملانا بڑا مشکل کام ہے لیکن میں چاہتا ہوں جو عشق سننا چاہتے ہیں وہ شاعری کا بھی مزا لیں جو علم سننا چاہتے ہیں وہ علم کا مزا لیں جو روحانیت سننا چاہتے ہیں روحانیت کا مزا لیں جو فنِ خطابت کے جوہر پیگنا چاہتے ہیں میں خطابت کو بھی سن لیں میں خانہ سخل کا گدائے جدید ہوں ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہیں میرے